فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پاکستانی سیلیبریٹی نے ایک ٹی وی شو میں انٹرویو دیتے ہوئے ماں بننے سے انکار کر دیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹیکن شان کو آل پر کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے میں ماں نہیں بننا چاہتی کیا ہر عورت کے لیے ماں بننا ضروری ہے میری شادی چوبیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اور مجھے ماں بننے میں دلچسپی نہیں تھی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے جب میں انہیں بتاتی کہ دو سال یا تین سال تو وہ کہتے تھے کہ کتنے بچے ہیں میں بتاتی کہ بچے نہیں ہیں تو وہ ترس کھانے لگتے تھے یہ الفاظ ہیں معروف نیوز اینکر علینا فروغ شیح کے جنہوں نے ماریا میمن کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی پر بات کی علینا کہتی ہے اگرچہ انہیں بچے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ ماں نہیں بننا چاہتی اور ان کے اس ذاتی فیصلے سے اگر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لوگ اس بارے میں سوال کر کے انہیں بار بار شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں علینا کا کہنا ہے کہ جب لوگ انہیں ماں نہ بننے کے بارے میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ یہ سوال ضرور کرتے کہ بچے نہیں ہیں تو بڑاپے کا سہارا کون بنے گا تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کیا ہم بچے صرف اس لیے پیدا کریں کہ وہ بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنے کیا انہیں اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہونا چاہیے جبکہ علینا کے حیال میں جیسے ہر کام کی کوئی وجہ ہوتی ہے ایسے ہی بچے پیدا کرنے کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علینا ماں نہ بن کر اپنی ذات تک محدود رہنا چاہتی ہیں اس سوال کے جواب میں علینا کہتی ہیں کہ ایسے بچے کے لیے جو اب بھی دنیا میں نہیں ہے میرا اسے دنیا میں نہ لانے کا فیصلہ کیسے ہدگرزی ہو سکتا ہے ہدگرزی تو یہ ہے کہ میں اسے دنیا میں لاؤں اور اسے وہ توجہ نہ دوں جس کا وہ حق دار ہے یا پھر کسی بچے کو صرف اس لیے دنیا میں لاؤں کیونکہ وہ مجھے اپنے بڑاپے کا سہارا چاہیے لوگوں کو ذاتی سوال نہیں پوچھنے چاہیے علینا کا کہنا ہے کہ یہ ان کے شوہر اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کرنے چاہتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور وہ اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرنا چاہتے اس لیے کسی کو بھی شادی بچے اور دیگر حساس موضوعات پر سوال نہیں پوچھنے چاہیے کیونکہ اس سے متعلقہ شخص کو تکلیف پہنچتی ہے سو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھانکس فر واشنگ